ہیلو اسلام علیکم گائز میرا نام ہے وجات اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوپ شوز اپ ڈیٹ یوٹیوب چینل تو گائز آج ہم بات کریں گے دوزار تیس کے ٹوپ فائی فیملی پاکستانی ڈرامو کے بارے میں جو آپ کے دل کو چھو جائیں گے اور آپ ان کو آسانی سے بھول نہیں پائیں گے تو گائز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا تو ناظرین ہمارے نمبر 5 پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل بیبی باجی ناظرین دوزار تیس کا ایک ٹوپ کا ڈراما ہے جس نے نہ سیف ٹی آر پی کی ریس میں بلکہ یوٹیوب پر بھی دھوم مچائی ہوئی ہے اور انڈیا میں بھی مسلسل ٹوپ ٹرینڈ بن رہا ہے ڈراما سیریل بیبی باجی ایک مکمل فیملی ڈراما ہے جس کی کہانی بیبی باجی اور اس کی اولاد کے گرد گھومتی ہے جس میں بیبی باجی کی کہانی کو دکھایا گیا ہے جو ایک وقت میں پورے گھر کو سنبھلتی ہیں اور پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ چار جوان بیٹوں کے باوجود گھر سے دربدر ہونا پڑتا ہے ڈراما سیریل بیبی باجی میں سمینہ احمد، سنیتہ مارشر، علی حسن، سعود، جویریا سعود، جنید جمشید اور سید طوبہ انور جیسے بڑے عدکار شامل ہیں اور یہ ڈراما اے اروائی ڈیجیٹل پر اون ائر ہوا تو گائز ہمارے نمبر فور پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل تیرے آنے سے ناظرین جیو ٹی وی پر چلنے والا دوہزار تیس کا ایک سپر ہیٹ ڈراما سیریل تیرے آنے سے جس کی کہانی میں ہلکی پھلکی کومیڈی، ایک ہی خاندان کی نوک جوک اور رومیس دیکھنے کو ملتا ہے ڈرامے میں منیب بٹ اور کومل میر نے مرک ذکردار ادا کیا اور ان دونوں ہی کی دل کو چھو جانے والی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا جبکہ باقی مین کاسٹ میں زینب قیوم، محمد اسلم، سلمان شاید، شمین سیدرہ نیازی، سلیم مہراج اور زین افزل جیسے بڑے اداکار شامل ہیں سمر بخاری کی تحریر کردہ اور زیشان احمد کی ہدایات میں بننے والا ڈراما سیریل تیرے آنے سے ایک بہترین پاکستانی ڈراما ہے جسے آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے تو گائز نمبر تین پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل کچھ انکہی دوزار تیس کا ایک اور ڈراما جس میں فیملی ایشو سمیت رومینس اور کئی اہم ایشو دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ ڈراما اپنی بہترین سٹوری لائن کے وجہ سے بے حد مقبول ہوا ڈراما سیریل کچھ انکہی کو سید محمد احمد نے لکھا اور ندیم بیگ نے ڈریکٹ کیا ڈرامی کی کہانی ایک ایسے شخص کے گرد گھومتی ہے جس کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں اور ہر بیٹی کی ایک الگ کہانی ہوتی ہے ڈرامے میں سجل علی اور بلال عباس خان نے مرکزی کردار نبھایا ہے جبکہ سید محمد احمد شہریان منور صدیقی میرا سیٹھی ادنان سمر خان ونیزہ احمد اور بابر علی جیسے بڑے ادکار شامل ہیں ڈراما سیریل کچھ انکہی اے آر وائی ڈیجیٹل پر اون ائر ہوا تو گائز ہمارا نمبر ٹو پر آنے والا ڈراما ہے ڈراما سیریل مائرے دوہزار تیس کا ایک ہائیڈیٹڈ ڈراما ہے جو دوہزار تیس کے ابھی تک کے ڈراموں میں سب سے زیادہ ٹی آر پی لینے والا ڈراما ہے اور اس ڈرامے کی ہر اپیسوڈ یوٹیوب پر ٹوپ ٹرینڈنگ میں رہی ڈراما سیریل مائرے ایک فیملی ڈراما ہے جو ہر گھر کا پسندیدہ ڈراما بن گیا ہے اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں نومان اجاز ماریا واسطی مایا خان سید زمیر جعفری اینہ آصف اور سمر عباد جیسے بڑے ادکار شامل تھے ڈرامے کی کانی ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگوں کے گرد گھومتی ہے جس سے ان بچوں کا مستقبل دعو پر لگ جاتا ہے ڈرامے کی سٹوری بالکل ایک الگ ٹوپک پر مبنی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ڈراما اتنا زیادہ ہٹ ہو گیا تو ناظرین ہمارے نمبر ون پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل چاند تارہ ہم ٹی وی پر دوہزار تیس میں چلنے والا یہ ایک فیملی ڈراما ہے جس کی کہانی چاند تارہ کے گرد گھومتی ہے چاند ایک انجینئر ہوتا ہے جبکہ تارہ ایک ڈوکٹر ہوتی ہے جو آپس میں شادی کرتے ہیں لیکن ان دونوں کے گھر والوں کی دل کو چھو جانے والی سٹوری اس ڈرامے کو اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ بنا دیتی ہے ڈرامے میں آئیزہ خان اور دانش دیمور نے مرکزی کردار نبایا ہے اور ان دونوں ہی کی ادھاکاری اور جوڑی کو کافی پسند کیا گیا ہے جبکہ سپورٹنگ کاسٹ میں اور بھی کئی بڑے ادھاکار شامل تھے سائمہ اکرم چودری کی تحریر کردہ اور دانش نواز کی ڈریکشن میں بننے والا ڈراما سیریل چاند تارہ ہم ٹیوی پر نشر ہوا تو ناظرین یہ ہیں وہ پانچ بہترین پاکستانی ڈرامے جو کہ فیملی بیس پر بنائے گئے اور آپ کو کم سے کم ایک بار تو ضرور دیکھنے چاہیے تو گائز اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولی گا تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ